کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو ترک رفل یدین جس سے ثابت ہوتا ہو حالانکہ بہت ساری احادیث ایسی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں جیسے یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح بخاری شریف جو اصل نسخہ ہے صحیح بخاری کا جلد اول ہے اور ادارت الحدہ کی چھپی ہوئی ہے بخاری اس کے اندر ایک سو چار نمبر صفحہ بنتا ہے اور حدیث نمبر سات سو اٹھالیس ہے اس کے اندر حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے جس کی پوری سند میں بڑھتا ہوں اور حدیث کی بھی عبارت بڑھتا ہوں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیاء عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد فداخل رجل فصلا فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصل ثم جاء فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل سلاسا فقال والذی بعثك بالحق ما احسن غیره فاعلمني فقال اذا قومت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معاك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راکعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل في صلاتك كلها یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص بھی مسجد میں داخل ہوا تو شارہین نے اس شخص کا نام بتایا حضرت خلاد من رافے بہلال انہوں نے آ کر نماز پڑھی اور نماز مکمل کر کے نبی علیہ السلام کو آ کر سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور حضور نے فرمایا جا کر نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز کوئی ایک پڑھی نہیں ہے تو وہ شخص چلا گیا دوبارہ بھی اسی طرح نماز پڑھی جس طرح کے پہلے پڑھ کر آیا تھا آ کر حضور علیہ السلام پر سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا جا کر دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں ہے تین مرتبہ اس طرح حضور علیہ السلام نے لوٹا آیا چلا جاتا جا کر نماز پڑھتا پھر واپس آتا آپ علیہ السلام دوبارہ بھیج دیتے لیکن اس کے بعد جب تین مرتبہ نماز پڑھ کر آیا تو پھر آپ علیہ السلام نے یہی حکم فرمایا تو کہنے لگا اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین حق دین دے کر بھیجا ہے اس کے علاوہ تو مجھے اچھی طرح کوئی نماز پڑھنے آتی نہیں مجھے جس طرح آتی تھی وہ میں نے پڑھی ہے اور اگر اس کے علاوہ ہے تو فعلیم نہیں مجھے آپ سکھا دیں تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو نماز سکھائی ہے اذا قمت الیسلام جب نماز کے لئے تو کھڑا ہو جائے تو اس وقت تو تکبیر بول پھر جو تجھے آسان لگے قرآن پڑھنا اتنا تو قرآن پڑھ پھر رکو میں جا حتی تتمین نراکین تاکہ رکو کے اندر اتمنان کرلے اتمنان سے رکو کرلے سم مرفع اس کے بعد پھر اوپر اٹھ جا حتی تاتا دل قائم تاکہ اعتدال کے ساتھ تو کھڑا ہو جائے سم مسجد حتی تتمین نساجدن پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ تو سجدہ کرلے سم مرفع حتی تتمین جالیسن پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ تو بیٹھ جائے وفعل فی صلاتی کا کل لہا اپنی پوری نماز کے اندر اسی طرح کرتا رہا اور اسی طرح اپنی نماز کو پڑھ کر مکمل کر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خلاد بن رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السحابی جس کو صحیح سے نماز ابھی ابتدائی زمانہ تھا ان کو صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی ان کو نماز سکھا رہے ہیں اور یہی طریقہ اب علیہ السلام نے سکھایا جس کی عبارت اور ترجمے کے ساتھ آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ پھر صفحہ نمبر ایک سو نو اس کے اندر بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت ہے تھوڑا سا سند مختلف ہے اور باقی یہی روایت ہے اس کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں وہی جو طریقہ ہے اب علیہ السلام کی نماز سکھانے کا جو اوپر حدیث کے اندر گزار چکا اور اس کے بعد پھر ایک سو دس نمبر صفحہ ہے تو اس کے اندر بھی ایک حدیث ہے اس کی عبارت بھی اس طرح ہے حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان غیر مرہ عن الزہری قال سمعت انا سبن مالک رضی اللہ عنه يقول ساقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس وربما قال سفیان من فرس فجوحش شقه الایمن فدخلنا علیه نعوده فحضرت الصلاة فصلا بنا قاعدا وقعدنا وقال سفیان مرہا صلينا قعودا فلما قضا صلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا رکع فارقعوا واذا رفع فارقعوا واذا قال سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا یہ حدیث بھی حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ علیہ السلام کا دائیاں پہلو تھوڑا سا زخمی ہو گیا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے طبیعت پوچھنے کے لیے گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا آپ علیہ السلام نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھائی تو ہم نے بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی جب نماز مکمل ہوئی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی ارتداء کرو اس کے اتباع کرو پھر جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب امام رکو کرے تم رکو کرو جب امام رکو سے اٹھے تو تم بھی رکو سے اٹھا کرو اور جب امام صلی اللہ علیہ وسلم حمدہ کہے تو تم کہا کرو ربنا ولک الحمد اور جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کیا کرو تو اس حدیث کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نماز کے اندر جو ہے امام کی اقتضا کا طریقہ کار بتایا لیکن اس کے اندر بھی کہیں بھی آپ علیہ السلام نے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں فرمایا پھر صفحہ نمبر 114 جس کے اندر حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جالسا مع نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ انا كنت احفظكم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیته اذا كبر جعل يده حذب منکبه واذا رکع امکن يده من رکبته ثم حصر ظهره فاذا رفع رأسه استباع حتى يعود كل فقال مكانه واذا سجد وضع يده غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصاب رجلیه القبلة فاذا جلس فر رکعت ام جلس على رجلیه اليسرى ونسب اليمنى فاذا جلس فر رکعت الاخرى قدم رجله اليسرى ونسب الاخرى وقاد على مقعداته یہ حدیث حضرت محمد بن عمر بن عطا سمروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے ساتھ نفر کہا جاتا ہے جو ایسی جماعت جس کے اندر زیادہ سے زیادہ دس افراد ہوں تو دس افراد کی صحابہ کی جماعت تھی ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہوا تو اسی مجلس کے اندر حضرت ابو حمید سعید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو انہوں نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز تو مجھے یاد ہے میں زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوں میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ابو علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے تو حضرت ابو حمید سعیدی نے پوری نماز پڑھی جب آپ علیہ وسلم پہلی تکبیر تحریمہ کہتے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر کرتے اور وعیدارہ کا امتن یدہی من رکبہ تھی اور جب آپ علیہ السلام رکو کرتے تو رکو کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اس کے بعد حسر زہرہو اپنی پیٹ کو بالکل سیدھا اور برابر رکھتے رکو کے اندر جب رکو سے سر اٹھاتے تو سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر ہر آپ علیہ السلام کا جو جوڑ تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر آ جاتا اور جب سجدہ کرتے آپ علیہ السلام تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ لیتے غیر مفترشن ولا قابضہما بلکل ایسے ہاتھوں کو پھیلا بھی نہیں دیتے ولا قابضہما اور اپنے ہاتھوں کو بلکل قبض بھی نہیں کر لیتے وستقبل ابی اطرافی اصابی رجلہ القبلہ اور اپنے دونوں باؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف آپ علیہ السلام کر دیتے تھے سجدہ کے اندر فائضہ جلسہ فر رکعات ہیں جلسہ علی رجلہ یسرہ جب دو رکعاتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پر پاؤں کو بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں اپنا کھڑا کر دیتے اور جب آخر رکعات کے اندر بیٹھتے تو اپنا جو بائیں پاؤں اس کو آگے نکال دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیتے اور اپنی سرین کے اوپر آپ علیہ السلام بیٹھ جائے کر دیتے تو یہ احادیث مبارکہ ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ہیں لیکن تھوڑے سے مطالعے کے ساتھ جو میرے سامنے آئی ہیں تو آپ کی خدمت میں وہ عرض رکھی ہیں تو یہ آپ علیہ السلام کی ساری احادیث ہیں جن کے اندر کہیں پر بھی رفعی دین خود آپ علیہ السلام کسی صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں اور صحابہ آپ علیہ السلام کی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں لیکن ان کے اندر رفعی دین کا ذکر نہیں ہے تو رفعی دین نہ کرنا صحیح سریح احادیث کے اندر موجود ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر خامکہ ہٹ درمی کر کے زد کر کے اور اسی کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیا جائے اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو خامکہ اس کے ایمان کو مشکوک بنایا جائے یا ان کو نمازوں کے اندر وسوسہ ڈال دیا جائے تو یہ خامکہ جو ایک تو نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں کوئی قدو کا نماز کے لئے آ جاتا ہے تو دروازے پر کھڑا ہو جانا اور اس کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات ڈالنا وسوسہ ڈالنا یہ سنجیدگی کے خلاف ہے بہت بڑے ائمہ اکرام ان کے اجتحاد کے اندر جو ہے رفو الیدین کرنا تھا لیکن کافی جگہوں پر ان سے ترک بھی ثابت ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ وہ بھی رفو الیدین کے قائل تھے لیکن جب جنب رسول اللہ صلی اللہ جب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آتے ہیں تو رفو الیدین کے بغیر نماز پڑتے ہیں پوچھا جاتا ہے آپ کا تو اجتحاد رفو الیدین کرنے کا ہے اور رفو الیدین والی حدیث کو آپ راجے سمجھتے ہیں تو پھر ترک رفو الیدین کیوں تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی واجب یا فرضیت کا مسئلہ نہیں ہے اولہ اور غیر اولہ کا ہے میں رفو الیدین کرنا اولہ سمجھتا ہوں نہ کرنا غیر اولہ سمجھتا ہوں لیکن میں جس شخصیت کے شہر میں آیا ہوں امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آیا ہوں تو اس کے اجتحاد کو میں نے پکڑ لیا ہے کیونکہ وہ ہم سے بہت بڑے ہیں اجتحاد کے لحاظ سے فقاحت کے اندر بہت بڑے ہیں اس لیے کہ امام شافر رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے تو یہ فقہ کے اندر یہ بھی امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی یہی فیض سے ملا ہے تو اس لیے دل سے اقرار کرتے دیں یہ نہیں کہ دو چار آٹھ حدیثیں کوئی دیکھ لی اردو ترجمے سے اور پھر شیخ المشایخ بن کے لوگوں کے ایمان کو انسان مشتبہ بناتا اور پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اپنے بناب میں رکھے اور دین کو پہلے صحیح سمجھنے خود سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے اور پھر لوگوں تک اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منقع دین پہنچانے کی توفیق